جو جے شنکر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے بڑی اچھی ٹویٹ ہے بڑا اچھا میسیج ہے کہا تھینکیو پاکستان شکریہ ادا کیا انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کا پاکستان کی لیڈرشپ کا یہ بھی ان کی بڑی بات ہے انڈیا کو ہم سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں وہ ویسے ہی ترقی میں ہے ہم لوگ کو انڈیا سے فائدہ ہے یار ہم لوگ کو چاہیے انڈیا کے ساتھ تعلقات بے شک نہ صحیح بنے کاروباری مسئلے ہمارے حال ہونے چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے کیا فائدہ ہوگا میں بڑا فائدہ ہوگا ہو سکتا ہمارا کو پٹرولیم کا نظام اچھا ہو جائے ہو سکتا ہماری ایڈوکیشن سسٹم اچھی ہو جائے آم عمام کو کھانے کو ملیے چیزیں آم عمام ابھی بہر ٹینشن میں شہباز شریف صاحب سے بات چیتھوی جیشنکر جی کی اور اس کے بعد لنچ میں اس اکدار اور جیشنکر ساتھ ساتھ دیتھے اور چھوٹی سی اس کی ویڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے سننے میں آیا کہ کرکٹ کے اوپر بات کی دیکھیں آپ ہمسائیوں کے ساتھ زیادہ عرصہ تک نراز رہ نہیں سکتے یا تو پھر آپ جگہ دیوالی آنے والی اکتیس تاری کو اکتیس اکتیس اکتوبر کو پرائیم میریسٹر شہباز شریف کیا وہ فون اٹھا کے کہہ سکتے ہیں پرائیم میریسٹر موڈی میں آپ کے گھر آ رہا ہوں ہوں دیوالی کے دن بیٹھیں گے تو بات ہوگی نا حالی آتھویں نہیں پورا ملایا ہے ہر بندہ کشمیر کا سودہ ہو گیا کشمیر کا سودہ کوئی کہیں نہیں ہوا کشمیر ادھر ہی ہے جدر ہے ایکسٹرنل فیرز کے منسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر انہوں نے یہ جو ایک ٹویٹ کیا ہے جاتے جاتے ڈپارٹنگ فروم اسلامباد تھینکس پرائیم میسٹر شہباز شریف فورم میریسٹر محمد عساق دار انڈ ڈی گورنمنٹ آف پاکستان فور دی ہسپیلٹی ہسپیٹیلٹی انڈ کرٹسیز اور آپ کا بھی میں نے ایک ڈسپیچ پڑھا ہے انڈیا ٹوڈے کے لیے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فائر ورکس نہیں ہوئے اور فائر ورکس کے بغیر ہی جو معاملہ ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو گیا ہے آپ کا اس پہ جو جے شنکر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے بڑی اچھی ٹویٹ ہے بڑا اچھا میسٹر ہے آپ کا اس پہ کیا تبصر ہے دیکھیں ہم نے حال فلحال میں جتنے بھی ایونس دیکھیں جہاں پر پاکستان اور بھارت ایک روم میں ہوتا ہے وہاں پر ماحول بہت بہت قوڈیل تو ہوتا نہیں ہے حامد یہ پہلی بار ہے کافی عرصے بعد جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ کیول ان کے آنے سے لے کے جانے تک ماحول قوڈیل تھا کچھ میٹنگ بھی ہوئے کچھ اور جو سٹیٹمنٹ دیئے دونوں طرف سے چاہے وہ شہباز شریف جو وزیر آزم ہے ان کے طرف سے یا پھر ہمارے ودیش منتری کے طرف سے وہ سٹیٹمنٹ سے ہی پتا چلتا ہے کہ ٹیمپرنگ ڈاؤن ضرور ہوا ہے پھر ہمیں خبر ملی کہ نہیں بس یہ نہیں ہوا لنچ اور ویٹنگ روم کے درمیان جو ہالویز ہیں اور لاؤنجز ہیں وہاں پر بھی جب لیڈرشپ بات کر رہی تھی تو باتشیت ہوئی شہباز شریف صاحب سے بات چیت ہوئی جیشنکر جی کی اور اس کے بعد لنچ میں آپ کے پاس ویجولز ہے حامد جہاں پر اس اقدار اور جیشنکر ساتھ ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں تو یہ کیول ایک informal چٹ چٹ جو پہلے ہمیں لگ رہا تھا وہ نہیں ہے چٹ چٹ سے تھوڑا زیادہ ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا بات چیت ہوئی ہے وہ دیکھنا ضروری ہوگا اور جانا ضروری ہوگا شاید آگاز ہے توڑے بہتر ریلیشن کے طرف لیکن بھارت کا پولیسی اور سٹین نہیں بدلے حامد اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں جیشنکر کا آج کے سپیچ میں دو بہت امپورٹن مددے ہیں ایسیو کی بڑی بڑی باتوں کے علاوہ دو امپورٹن مددے ہیں جن پر انہوں نے سپریس کیا ایک آتنک باد پر جہاں پہ انہوں نے اکروس بارڈر یعنی کی کروس بارڈر ٹیوریزم کا ریفرنس دیا بنا پاکستان کا نام لیتے ہوئے دوسرا انہوں نے سی پیک اور بی آر آئی کی بات کی بینا چین اور پاکستان کا نام لیتے ہوئے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ٹیوریٹوریل انٹیگریٹی اور سورینٹی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے تو بیسک پرمائیس تیم ہے لیکن لیول او انگیجمنٹ بدل گیا ہے تو کیا یہ لیول او انگیجمنٹ ایسا کارڈیل ہی رہے گا ایک اور چھوٹی سی چیز بیفور آئی ٹاوس بیکٹیو ہم نے دیکھا ہے کہ جو سرکاریں ہیں سرکاروں کا بھی بہت اثر ہوتا ہے رشتوں پر جب جب عمران خان کی سرکار کے دوران کافی زیادہ جو ایکرمونیس ریلیشنشپ تھا وہ بڑھ گیا تھا پھر آپ نے کوالیشن میں دیکھا بلاول بھٹو تھے فورنڈ منسٹر گوہ آئے لیکن ایکسچینج وورڈ تو اتنے زیادہ خراب تھے کہ وہاں پہ تو بلاول بھٹو زرداری کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ایسا ٹویٹ بھی کر تکے کہ تھانکیو فور دہ ہسپیٹالیٹی انکرد تھی تو یہاں پر کہی نہ کہیں شریف فیملی کا جو ٹیک ہے بھارت اور پاکستان کے رشتے کو بہتر کرنے کا شاید اس کا بھی ایک رول رہا ہے ایسیو کے لیے آئے یہی بڑی بات کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ورچولی جوئن کرنے والے ہیں لیکن آئے اور اپنی بات آگے رکھی لیڈرشپ سے ملے اور اب ایسا لگ رہا ہے چچا سے زیادہ کچھ بات ہوئی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ بات کیا ہوئی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواز دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکون کا بٹن دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ سکے